بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ترک مسلمان مجید نبو شریف کے اہاتے میں کھڑے ہو کر اپنا آنکھو دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا یہ چار پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے کابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے نوجوان نے کہا مجھے دعا اور توصل کی اجازت دے دو میری بات سن لو میں کوئی بیکاری نہیں ہوں نہ چور ہوں پھر وہ جوان چیخنے لگا میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا دراصل میں نے اسے کتنی ہی دفعہ بھارگائے رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑی تھی میں نے پولیس والوں سے کہا جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو آخر کیا الزام ہے اس پر انہوں نے مجھے کہا ارے اوہ ترک تو پیچھے ہٹ اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں لیکن میں نے پھر سے کہا آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا اس نے کوئی چورے کی ہے انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ چھ سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک پھیجنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے پوچھا تو اب اس کے ساتھ کیا کروگے کہنے لگے ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیاں بھیج دیں گے نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دوگے تو دیکھو میں کوئی چور نہیں ہوں میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا میں تو ادھر بس محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں پولیس والوں نے کہا نہیں ایسا جائز نہیں ہے نوجوان نے کہا اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرص کر لینے دو پھر نوجوان نے اپنا مو گمبتِ خزرہ کی طرف کر لیا پولیس والوں نے کہا چل کہہ جو کہنا ہے تو نوجوان نے گمبتِ خزرہ کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے سمجھ لیا مونو جوان کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ اہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کیا آپ کے جوارِ رحمت میں رہا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھ لیجئے یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیجے گر گیا ایک پولیس والے نے اسے تھڑا مارتے ہوئے کہا اور دو کھے باس اٹھ لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا میں نے پولیس والوں سے کہا یہ نہیں بھاگے گا تم ہمامات سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا ایک پولیس والے نے کہا اسے دیکھو تو صحیح کہیں یہ سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو دوسرا پولیس والا کہنے لگا اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے پھر انہوں نے ایمبولنس والوں کو فون کیا وہ ادھر سامنے والے سات نمبر گیٹ سے ایک ایمبولنس لے آئے انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نفس چیک کی تو کہنے لگے اسے تو مرے ہوئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب پولیس والے جیسے مجرم ہو نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے خاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے اس کے بعد ایمبولنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقی کی طرف تجہیز و تکفین کے لیے حصے میں لے گئے غسل کے وقت میں بھی وہی موجود تھا میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے اسے ہمارے سیوہ اور کوئی نہیں اٹھائے گا شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے ہی محبت اتا فرمائے جیسے ہی اس البانی نوجوان کو اتا فرمائی تھی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر